میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوہیبل بی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید صاحب اعزاز سید بیس سال سے زیادہ عرصے سے پولیٹیکل ریپورٹنگ کر رہے ہیں اسلامباد سے جس زمانے میں میں ڈان ٹیلیویجن میں تھا یہ وہاں بھی تھے ہمارے ساتھ اور پھر جیو ٹیلیویجن آ گئے اور آج کل ٹاپ شاک کے نام سے ایک مشہور سوشل میڈیا پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے یہ اس کا کیا حال نکلے گا اور یہ جو حالات ہیں کیا یہ ملک کو سیاسی بوران کی طرف لے جا رہے ہیں سوہیب بہت شکریہ سوہیب دیکھئے ملک بھر میں جو عام انتخابات ہوئے ہیں آٹھ فروری بیس سو چوبیس کو ان عام انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ بڑے شدت سے لگائی جا رہے ہیں ماضی میں بھی یہ الزامات لگائی جاتے رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس کے بیٹھ جانے کا ایک پورا بہران تھا ایک پورا کریسز تھا ایک پوری آواز تھی جس کو اٹھائی جاتی رہی لیکن بعد میں وہ سارا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کی شکل میں بند ہو گیا ختم ہو گیا فری کین نے انڈرسٹینڈنگ کر لی یعنی کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے یہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ الیکشن ٹربینلز میں مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ہارے ہوئے ہیں پارٹیکلرلی پی ٹی آئی کے انہوں نے اپنی پیٹیشنز جمع کروائی ہیں اور مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ باتیں آگے چلیں گی اور جو موجودہ نشستیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کی اور اتحادی جماعتیں جو ہیں مکم وغیرہ ان کو بھی ڈینٹ پڑ سکتا ہے زیادہ بڑا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ڈینٹ پڑ سکتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بھران کسی کیفیت تو ہے ان ایسینس کے سٹیبل گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ایسا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر مقررہ مدت تک کے حکومت نہیں بند پاتی ہے تو ری پولنگ ہو دیکھئے پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ انتخابات دوبارہ کرائے جائیں گے پہلے انتخابات ابھی کروائے ہیں یہ سوچ کے کروائے گئے تھے انتخابات کے بوران ختم ہو جائے گا بوران تو ختم نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ انتخابات کروائے جائیں گے میرے حال میں نئی گورنمنٹ قائم کی جائے گی اور وہ کانٹینیو کرے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس گورنمنٹ نئی جو گورنمنٹ بنے اس میں کچھ پرانے فیسز یعنی کہ نگران حکومت کے نگران کابینہ کے جو چہرے ہیں وہ بھی شاید قائم ہے اگر مقررہ مدت تک کہ کوئی پارٹی فائنل نہیں کرتی ہے اور حکومت نہیں بنتی ہے تو جو اگلے مہینے سینٹ الیکشنز ہونے والے ہیں ان پر کچھ فرق پڑے گا سوہی مجھے اس بات کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے سینٹ کے انتخابات بالکل ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ میں آپ دیکھیں گے کہ انتخابات ہوں گے اور نئے اراکینے سینٹ جو ہیں وہ منتخاب ہو کر آئیں گے جو طریقہ آئین میں تیہ کیا گیا ہے اس کے تیہ اٹھارہ سے چوبیس مارچ تک شاید گورنمنٹ بن جائے گی اور اس کے بعد پچیس چھبیس کو یا چوبیس کو سینٹ کے الیکشنز ہوں گے بہت شکریہ عزاز جی ناظرین ہلکی بھلکی بات ہے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں آج سوچا کیوں نہ ہارڈکور ہو جائے اب نیرائے سے ہمیں آگا ضرور کہجئے گا تو بتائیے گا کہ آپ کو آج کی اپیسوٹ کیسی لگی